فرمایا کہ جو شخص دنیا میں دوسروں کی غلطی کو جتنا جلدی معاف کرنے والا ہوگا اللہ قیامت کے دن اس کی غلطیوں کو اتنا جلدی معاف فرما دے گے اور دوسری عدیس پڑھ کے تو وہ ڈر لگتا ہے نبیلی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ دوسرے سے غلطی کی معافی مانگے اور فرمایا کہ اگلا کہے میں معاف نہیں کرتا نبیلی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو کہر آئے نا میں معاف نہیں کرتا یہ قیامت کے دن میرے سامنے حوضہ گوثر پہ حاضر نہ ہو یعنی دوسرے لفظوں میں اللہ کے حبیف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس بندے کی شکل نہیں نیکنا چاہتا آج تو یہ حال خامد بیوی کی غلطی کو معاف نہیں کرتا بیوی خامد کی غلطی کو معاف نہیں کرتا اللہ اکبر قبیرہ سوچئے تو صحیح ہمارے دل کی حالت کس قدر بری ہو چکی ہے اپنوں کو معاف نہیں کرتے ایک مدرگ تھے حج کے سفر پر گئے ان کے آت میں ایک تھیلہ تھا اس میں ان کے پیسے بھی تھے سارا کچھ تھا ایک نوجوان آیا اور اس نے جلدی سے دوڑتے ہوئے جو ہمیانی ان سے چھینی اور چھین کے بھا گیا اللہ کی شاند کے جس میں ہمیانی چھینی تھی نا یہ تھوڑی دور آگے گیا تو اچانت اس کے آنکھوں کی بنائی چلی گئی کئی دفع ہوتا ہے نا بیٹھا وہ آدمی اٹھے تو آنکھوں میں ادیرہ آ جاتا ہے تو اس کی بھی ایسی آلت ہوئی کہ اس کی آنکھوں میں ادیرہ بنائی چلی گئی لو جی اس نوجوان نے تو رو نشن کر دیا لوگوں نے پوچھا کیوں روتے ہو کہنے لگا کہ میں نے ایک بندے کا پھیلہ چھینا پیسے چھینے مجھے لگتا ہے اس نے بددعا کی اللہ نے میری بنائی چھین لی ان کا بھئی وہ بندے وہ کہاں ہیں کہنے لگا فلاں حجاب کی دکان کے قریب تو جب اس بندے کو بتایا کہ بھئی وہ بڑے بھی آگے ہیں لوگوں نے بھی کہا ماف کر دیں نوجوان نے بھی کہا پلیز مجھے ماف کر دیں وہ کہنے لگا کہ میں نے تو اسی وقتی ماف کر دیا تھا وہ کہے تھی یہ آپ کے سارے پیسے لے کے بھاگ گیا اور آپ کہتے ہیں میں نے اسی وقت ماف کر دیا تھا وہ کہنے لگے ہاں مجھے خیال آیا تھا جس کی وجہ سے میں نے اسی وقت ماف کر دیا تھا تو لوگوں نے پوچھا کیا خیال آیا تھا تو وہ بڑے میاں کہنے لگے کہ جب یہ میرا تھیلہ لے کے بھاگ گیا تو میرے ذہن میں خیال آیا قیامت کا دن ہوگا اور میں اگر اللہ کے سامنے مقدمہ پیش کروں گا تو اس بندے سے حساب لیا جائے گا اور جتنی دیر میرے اور اس کے مقدمے کے فیصلے ہونے میں لگے گی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں امت کا حساب مکمل ہونے سے پہلے جنت میں نہیں جاؤں گا تو خیال آیا کہ جتنی دیر میرے مقدمے میں لگے گی میری وجہ سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں جانے میں دیر لگے گی میں نے معاف کر دیا نہ مقدمہ پیش ہوگا نہ میری وجہ سے میرے آقا کو دیر لگے گی آج ہماری اگر یہ سوچ بن جائے تو ہم ہر ایک کو معاف نہ کر دیں کہ ہماری وجہ سے تو ہمارے آقا کو دیر نہ لگے نہ جنت میں جانے میں ہم بھی اپنے گھروں میں اپنے بیٹی کو اپنے بیٹے کو اپنی بیوی کو اپنے بھائی کو غلطیاں ہو جاتی ہیں باتیں ہو جاتی ہیں تو بجائے دلوں میں کینا رکھنے کے اور بجائے دلوں کے اندر دشمنی پالنے کے ہم اللہ کے لیے معاف کرنے کی عادت ڈالیں یہ نبی علیہ السلام کی عادت مبارکہ ہے اللہ ہمیں اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق کتاب ہمائے اور اس کے بدلے اللہ قیامت کے دن ہمارے قصوروں کو معاف فرما دے میرے دوستو ہم اس کے زیادہ محتاج ہیں دوسرے جنے تو یہ غلطی کی ہوگی اور ہم نے پتہ نہیں اللہ کے کتنے گناہ کیے ہیں اگر ایک غلطی کو معاف کرنے پر وہ پروردگار سب گناہوں کو معاف کر دے تو سستہ تھا ہوتا ہے اس لیے جب بھی کوئی معافی مانگے یا نہ بھی مانگے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے بندوں کو معاف کر دیں ملے پیج کے مانگے یقین کو لائک کریں اور ویڈیو گزار سے ہوتا شیئر کریں